اچھا ڈرکس آپ ملازمت ہو یا تجارت ہو ملازمت میں یہ کہ اپنے ورکنگ آورز دیئے ہی نہیں جا رہے اتنے ورکنگ آورز میں وہ کام ڈیلیور کے ہی نہیں جا رہا جو اس کے فرائض منصبی میں شامل ہے یا جو اس کے لئے لازم و ضروری ہے اسی طرح تجارت میں بھی کہ تجارت میں بھی ملاوٹ ہو رہی ہے زخیرہ دوزوی ہو رہی ہے مہنگائی ہو رہی ہے گرم فروشی ہو رہی ہے بہت ساری چیزیں ملا کر تو یہ چاہے ملازمت ہو یا تجارت دونوں میں یہ رجحانت نظر آ رہے تو ان کی کیسے ہوگی اصلاح دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ ہمیں وہی جو بہلے بھی کہا تھا کہ علم دین حاصل کرنا بہت ضروری ہے کہ معاملات کو سمجھیں گے پھر اس پر عمل کریں گے دوسرا یہ کہ ان وعیدوں کو پڑھنا چاہیے کہ جو مال حرام کی مضمت کے اندر بیان کی گئی ہیں اور اپنے اصلاف کے عمل کو دیکھنا چاہیے کہ وہ مال کے کمانے میں اور آخرت کی فکر کے اندر کس حد تک محتاط ہوا کرتے تھے ہم نے تھوڑی دیر پہلے احتکار کی بات کی زخیرہ اندوزی کی بات کی تو ایک وعید زخیرہ اندوزی کی حضور علیہ السلام نے یہ بیان فرمائی کہ جو زخیرہ اندوز ہے وہ جزام کے مرض میں کوڑ کے مرض میں مبتلا ہو کر مرے گا ابنِ قدامہ حملی المغنی کے اندر اس واقعے کو نگل کرتے ہیں کہ حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی نے ایک تاجر کی بڑی اصلاح کی اور اسے بڑا سمجھایا کہ تم احتکار نہ کیا کرو زخیرہ اندوزی نہ کرو کہیں اللہ تبارک و تعالی کی تم آزمائش میں مبتلا نہ ہو جاؤ لیکن اس نے اپنی عادت نہیں چھوڑی تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ کور کے مرض میں مبتلا ہو کر دنیا سے گیا دوسری طرف ہم اپنے اصلاف کا عمل دیکھیں کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں کہت سالی ہوئی تو پتہ لگا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی کے غلے کے اونٹ کے اونٹ آ رہے ہیں اور بہت سارا مال آ رہا ہے تو مختلف تاجر ان کے پاس گئے اور انہوں نے کام ہے ایک فیصد پہ دو فیصد پہ تین فیصد پہ چار فیصد پر یہ دے دو تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی سب کو منع کرتے گئے اور آپ نے فرمایا کہ میں اس کو دوں گا جو سات سو گناہ زیادہ دے گا وہ لوگ حیران ہوئے کیسے یہ کیسے ممکن ہے تو اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی ان کے حوالے سے تھوڑے دیر کے بعد اعلان سنا کہ انہوں نے اپنا مال تقسیم کرنا شروع کر دیا وہ تاجر آئے اور انہوں نے آ کر یہ کہا کہ بھئی آپ نے تو ہمیں چار فیصد پر بھی نہیں دیا اور اب آپ لوگوں کو مفت میں دے رہے ہیں فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ کیا ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہے میں اس وعدے کے اوپر جو انہام ملے گا جو جزا ملے گی اس کے لئے اللہ کے راستے میں سارا مال خرج کر رہا ہوں کیا بات تو ایک طرف ہم وعیدیں اور مضمتیں دیکھیں کہ جو مال حرام کی ہیں اس کے نقصانات کا جائزہ لیں دوسری طرف اپنے اسلاف کا اگر عمل دیکھیں گے تو پھر ہمارے اندر یہ موٹیویشن پیدا ہوگی کہ ہم مال حرام سے بچے اور حلال کو اختیار کریں